جی ابھی بڑی خبر آ رہی ہے وہ بھی کم سے آ رہی ہے کہ دگمبر اکھاڑے کے ٹینٹ میں اور ان کے کھیموں میں آگ لگی ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ پرائر اگراج میں کم ملے میں آگ لگی ہے آس پاس کے ٹینٹ بھی خالی کر دیے گئے ہیں یہ اب خبر آ رہی ہے کم ملے کے دگمبر اکھاڑے میں آگ لے یہ تصویر تازہ ہمارے سامنے آ رہی ہے میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اکھاڑے میں دگمبر اکھاڑے کی تینٹ جل کر راک ہو گئی ہے پوری طرح سے دمکل کے کئی گاڑیاں آگ بجانے میں جھٹی ہوئی ہیں اور آس پاس کی ٹینٹوں کو بھی خالی کر دیا گیا ہے ذرا ہم جڑنے کوشش کریں گے ہمارے ریپورٹر سے تاکہ ہم پوری خبر آپ کو بتا سکیں لیکن کمب میلے کے اس ٹینٹ میں آگ لگی کیسے لگی ہے یہ آگ اس کی ڈیٹیلز ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں دمکل کی کئی گاڑیاں آگ بجانے میں جھٹی ہیں لیکن اب کی بار آپ کو اتنا بتا دے کہ سرکار کی طرف سے ہر آنگل ہر پہلو کر توجہ دی گئی ہے اسی لیے دیکھا جا رہا ہے کہ جو دو چار ٹینٹ ہے دو یا تین ٹینٹ ہے جس میں آگ لگی تھی ان کا ادھر آگ پوری طرح سے بجانے دی گئی ہے اور آس پاس کی ٹینٹ سب سرکشت لگ رہے ہیں جبکہ کچھ ٹینٹوں کو سب ادھر خالی کر دیا گیا یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے دگمبر اکھاڑے کا ٹینٹ ہے اور یہ کافی بڑا ایریا دکھ رہا ہے آپ جیسے تصویریں خالص کھل کر سامنے آ رہی ہیں دیکھنا پڑے گا کہ آگ کیسے لگی کیا رسوہی کھانے سے وہاں سے لگی ہے کیا گیس سیلنڈر کے پھٹنے سے لگی ہے اس کا ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں پولیس کرمی اور اکھاڑے کے جتنے بھی ہیں وولنٹیرز وہ سب مل کر آگ بجانے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے سیکیورٹی پرسنل کا کافی وہاں پر بندوبست ہے جنہوں نے جگہ بھی خالی کر دی ہے پریانکا ہمارے ساتھ جڑ رہی ہیں ڈیٹیلز کے ساتھ پریانکا بتائیے یہ آگ کیسے لگی کسی کو چوٹ تو نہیں پہنچی ہے یہاں پر یہ پہلے چاہیے کہ آگ کی کارولوں کا خوابطہ تو پتا نہیں چلا ہے لیکن سلال یہاں پر آگ بجانے کی کام کو تیزی سے کیا جا رہا ہے اس کے بعد ایک پائی ٹینڈرز آ رہے ہیں اور سلال یہ بتایا جا رہا ہے کہ آگ آپ کی حد تک کابو میں ہیں لیکن ابھی بھی جو آگ بجانے کی پسریہ ہے وہ لگتاک چل رہی ہیں جو آگ پائی ٹینڈر اب یہاں پر آ گیا ہے اور یہ دیگم پر اتھانا ہے سیٹر سولہ کمپو میرے سیٹر میں جہاں پر یہ آگ بجانے کی خبر آئی ہے اور سلال جو پولیس ہے اس کے پہلے پریاریٹی یہی ہے کہ آگ پہ سیٹر میں کابو پائے گا اس کے بعد پر آگ کے چارلوں کے بارے میں پتا کیا جائے گا یہ جو پریانکہ میں آنند نرسمن بودھ رہا ہوں پریانکہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو ٹینٹ کا ایریا ہے جو اکھاڑا دکھمبار اکھاڑا کا جو ایریا ہے کافی بڑا ایریا لگ رہا ہے اور خاص کر جو ویجولز ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ کچھن ایریا سے آ رہی ہیں جو رسوی گھر کا ایریا ہے وہاں پر لگتا ہے کافی آگ لگی ہے یہ دلکل یہاں پر ابھی جو تصدیر ہے جو وہ دلکل سامنے بیٹھ پا رہی ہے پریانکہ ذرا رکے ایک ریاکشن آ رہا ہے لائیب پندال جل گیا پندال جل گیا بہت لوگوں کا نسکان بہت ہوا جیسے پہلے لگا تھا وہ اسے چوکنا ہا کتنی گالی آ چکی تمکل کی سمیں جاڑیاں جاڑیاں کئی تو ہو نچو چکے ہیں سینہ بھی آئی ہے ہاں پہ سینہ بھی کہاں اب آئی ہے سینہ ہمارا نام رام جنمنات ہے تو وہاں جو آنکھوں دیکھا حال بتا رہے ہیں رام جنمنات ایک اور سنت ہے جو وہاں موجود ہیں کمب میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا کا پورا پندال جن گیا ہے سینہ اور آئی ہیں تمکل گاڑیاں وہاں دیکھ رہی ہیں آپ دیکھیں فائر سرویسز جو آئی ہیں کم سے کم دو یا تین گاڑیاں تو ہمیں تصویروں میں دیکھی ہیں اور بھی ہیں پریانکا ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے پریانکا کسی سے آپ کی بات ہو پائی ہے کچھ ڈیٹیلز آئی ہیں کہ آگ کب لگی اور اور کیسے لگی پریانکا سے پھر سے جڑنی کوشش کریں گے فون پر فون لائن ان کا پھر سے ہم فون پر ان سے جڑنی کوشش کریں گے یہ تازہ تصویریں آ رہی ہیں جہاں پر اس کو پورے پنڈال کو کلیئر کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں وولنٹیئرز اور خاص کر ساتھ میں وہاں پولیس کا بندوبست ہے جماوڑا ہے میڈیا بھی وہاں پہنچ چکی ہے کئی سارے سادو سندھ بھی ہیں وہاں پر پولیس اس پورے ایڈیا کو سانیٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کر رہی ہے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش چاروں طرف آپ دیکھیں تو یہ پورا پنڈال جو ہے پورا تہسن ہے سو چکا ہے کیسے اس میں آگ لگی کیسے ہی آگ اتنی پھیل گئی یہ دیکھنا پڑے گا جتنے بھی اسبسٹ آر شیٹس ہیں یہ سب وہی مارکرز ہیں ٹینٹس کے الگ الگ جگہ کھے میں بنائے گئے ہیں یہ سیکٹر سولہ ایڈیا ہے کمپریاغ راج کا جو کمپ سٹی ہے وہاں پر سیکٹر سولہ والے پرانگن میں وہاں پر دگمبر چار دمکل گاڑیاں سوالہ پر ایک اور آگ لگا آگ یعنی کی کسی کارن بس کو یعنی کی یعنی تنبو میں آگ لگی ہے سلنڈر میں اس کے کارن یہ سارا یعنی کی سارا یعنی کی ہو گیا ہے اب اس کے لیے یعنی کی اتنا دیر بعد میں سارا گاڑی سب آیا ہے اور اب دیکھئے گاڑی کتنی دیر بعد آئی پانی ہاں تسویس منت منت تو لگائی ہے گاڑی کو آنے میں جو ٹائم لگتا ہے تیسی آئے وانڈ مینٹ کے اندر آیا سر میں پک مینٹ اور تیس سیکنڈ زیادہ سے زیادہ اور فرسٹ میں آگ یہ لگا تھا سر میں آئی ہوں نی 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 سر کوئی نقصان نہیں وہ کنبل تنبل تو ایسے نقصان ہوگا جانمان کا نہیں ہوا جانمان کا نہیں ہوا نقصان ہوا تو سرکار سے انروض کرتے تکل سادو کو بیوستہ بنا دے تورنت بیوستہ تورنت بیوستہ بنا دے بارہ گھنڈا کے اندر میں وہیسے بیوستہ بنا دے سادو رہے ملک کی بستر سامگری پیسہ وغیرہ سب کچھ جایا سب کچھ جا لگیا ہم لوگ بھوزن کر کے بسرام کر رہے تھے سب کچھ سادو جو بندہ رہا ہوتا ہے اس کی جو سامگری ہوگی ہے وہ ساری تیچ بسم ہوگئی ہے تھی انات پانی سب پیسہ ارے پیسہ ابھی جب آنات بھی ختم ہو گیا پہلے کھائیں گے پیسہ دیں گے پیسہ بھی تھا تو مہاتمہ لوگ بھوزن کر کے یہاں لیٹے ہوئے تھے سب اپنے کپڑا اتارے ہوئے تھے ہم نے بھی کوٹ تھا جس میں پیسہ تھا وہ بھی اتار لیا تھا اور ایسے مہاتمہ سب لیٹے ہوئے تھے بھوزن کر کے کوئی اپنا سامان لے نہیں کوئی لے نہیں پایا اہاں میرے گاڑی کا چابی نہیں لے پایا پریانکا اگر آپ ہمارے ساتھ فون پر ہیں تو وہاں موجود کچھ سنت اور جو وہاں پر آئے ہیں پریاغ راج اور کم بھمیلے میں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسوئی گھر سے سیلنڈر کی بلاسٹ ہونے سے آگ لگی ہے ایسا وہ کہہ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے سارا ٹینٹ جل گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ اناج بھندار سب کچھ جل گیا ہے اور ساتھ ہی ان کے جو کمبل باقی جو کپڑے اور پھر کچھ کیش یہ سب جل گیا ہے لیکن کسی کے جان کو نقصان نہیں ہوا ہے کسی کو چوٹ نہیں پہنچی ہے سب بھوجن کر کے وشرام کر رہے تھے جیسے آگ لگی سب تمبو اور ٹینٹ سے تمبو اور ٹینٹ سے باہر آگئے کئی آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ لوگوں نے ویلنب کی آنے میں راکیش تیپاٹھی جی کمب کے اپرارمب سے پہلے ایسا گھٹنا اچھی بات نہیں ہے کل سے کمب شروع ہو رہا ہے اور دیکھئے جتنے جتنے لوگ آئے ہیں بہت بڑا بڑا وشال آیوجن گیا ہے اب آروپ پرتیاروپ یہ چل رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ آنے میں بہت دیر ہو گئی پر وہاں پر کوئی ایک سیکیورٹی پرسنل کہہ رہا ہے کہ تیس سیکنڈ ایک منٹ تک اندر سرکشا کرمی اور دمکل آ گیا تھا وہاں پر میں نے دیکھئے ساہی استان کے پہلے اس طرح کی آگ کا لگنا یہ بہت درباگے پرون ہے دکھت ہے اس پورے ماملے کو دیکھا بھی جائے گا کہ کن کارڑوں سے وہاں آگ نگی ہے کیا کوئی لاپروہی برتی گئی ہے یا کوئی دوسرے کارڑ ہے ان ساری باتوں کی جات چروڑ ہوگی لیکن میں اتنا سپسٹ کر رہا ہوں کہ اس بار یوگی آریستان جی کی سرکار جتنے بڑے پیمانے پر وہاں ویوستائیں لگائی ہے ویوستائیں بنائی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ سے پورا میلا چھتر جو ہے وہ آچھا جت ہے کہیں پر بھی کسی بھی پرکار کی کوئی گھٹا درگھٹا جی ہوتی ہے تو ایمیڈیٹ ریسپونس طورت وہاں پر پولیس کرنے کے لیے ہے الگ الگ بڑی سنکھا میں پولیس کا پیراملٹری فورسز کا ڈیپلائیمنٹ وہاں پر ہے فائر برگیڈ کی گاڑیاں جس طرح وہاں پہنچ گئی ہیں اور جتنے ویجولز آپ کی ٹی وی چینل پر دکھائی پڑ رہے ہیں اس سے یہ اس بات کا سنتوز جاتایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی پرکار کی جنہانی نہیں ہوئی ہے اور میلا پریسر چھتر میں کیونکہ تمبو لگے ہوتے ہیں ٹینٹس ہوتے ہیں آگ بہت تیجی سے پھیل سکتی ہے لیکن جتنی ریپورٹس آ رہی ہیں جتنی جنکاری مل رہی ہے اس کے آدھار پر یہ آگ بہت بڑے چھتر تک نہیں گئی ہے بہت سیمیت چھتر میں ہی آگ رہی ہے اور اس کو بجھا لینے کا کام وہاں بہت تیجی سے پرکار کر رہا ہے کیونکہ آپ سمجھے گے کہ اب کی بار کمب پر خاص توجہ دی گئی ہے اور خاص اس کو پوش دیا گیا ہے بہت بڑا مارکٹنگ اور پرموشن ہے پردان منتری نے بھی اس پر بات کیے دوشن ناغر تین ہزار دو سو ہیکٹیر کی زمین ہے جس کو کی پوری رات جس کو کی چار مہینے کے اندر ایک سٹی بنا دیا ایک اور ریاکشن آ رہا ہے جرہا سن لیتے ہیں گاڑی بجانے والی پانی بجانے والی دیر سے پہنچے فائر برگٹ کٹی میں یہاں دیر سے آئیے دیر سے دیر سے پتا رہے ہیں یہاں فائر برگٹ کٹی میں ایسا نہیں ہے کسی سوچاں ملے آپ کو جب سوچاں ملے گی تب ہی تو نقصان تو ہے یہ کافی یہاں پر نقصان ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے فائر برگٹ کی ٹی میں وہ آپ پہنچ گئی ہیں اور آگ بجانے کا یہاں پر جسلا جا رہی ہے یہاں پر ادھکاری پہنچ رہے ہیں ڈی آریف کی ٹی میں یہاں پر پہنچ گئی ہیں سابطور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیڑ ہے اس کو ہٹانے کے لیے یہاں پر پولیس بل لگا دی گئی ہے اور پورے ایریا کو خالی کرائے جا رہا ہے کہ یہاں پر کسی طرح کا کوئی ویسپورٹ نہ ہو اگر کوئی سیلینڈر اس کیمپ میں فسا ہو آگ جہاں پر لگی تھی تو وہاں پر کوئی گھٹنا ابھی بھی ہو سکتی ہے اس لئے پورے ایریا کو پروٹیکٹٹ کیا جا رہا ہے اور لگاتار یہاں پر آگ بجانے کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر ادھکاریوں کو بیس دیا گیا ہے یہاں پر پولیس کے ادھکاری پہنچ گئے ہیں پرشاشن کے ادھکاری موقع تیمیں بھی یہاں پر لگا دی گئی ہیں اور فائر بگیٹ کی تیموں نے اب تک آگ پر لگ بگ کابو پا لیا ہے اور جو سرکشابل کے جوان ہیں لگاتار وہ بھیڑ کو نیانتریت کر رہے ہیں ان کو کابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے ایک جگہ پر زیادہ بھیڑ نہ جمع ہو جو آگ لگنے کے بعد جو جلا ہوا سامان ہے اس کو ہٹایا جا رہا ہے اگر کوئی اس میں ہطاحت ہے تو اس کو اسپطال بھیجا جا رہا ہے ابھی یہ جانکاری نہیں ملی ہے کہ کیا اس گھٹنا میں کسی کے ہطاحت ہونے کی کوئی خبر ہے ابھی یہاں پر کاریوائی چل رہی ہے جیسے ہی اس میں آگے کچھ اپ ڈیٹ ہوگا تو ادھکاری لگاتار اس میں لگے ہوئے ہیں کہ جلدی سے جلدی پہلے راہت پہنچائی جائے یہاں بچاؤں اور راہتکاری کا تیجی سے کیا جا رہا ہے جی یہ وہی چکہ ہے دکھانا چاہیں گے جہاں پر آگ لگی سب سے پہلے یہاں پر وہ ٹینٹ تھا جس ٹینٹ میں سیلینڈر بٹا ہے قریب 12 بجے ایک بات بتائی جا رہی تھی جس میں اکھاڑے کے سبھی سادو یہاں پر جو ہے پرساد گران کر رہے تھے اس کے بعد یہاں پر جو ہے آگ لگی ہے تو اس طرح سے تو اس طرح سے یہاں پر بتائی جا رہا ہے ایک بات یہاں پر نکل کے اور آ رہی ہے مونکہ بتا دے درشکوں کو کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے سادو سنتوں کے شیوروں میں یہاں پر دیئے جلائے جاتے ہیں دیپک اس سے آگ لگی ہے تو ابھی فیلال دو طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سیلینڈر سے آگ لگی ہے دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ سادو سنتوں کے آشنوں میں جس طرح سے اکھن دیپ کی جوتی جلتی ہے جو دیا جلتا ہے یہ اس سے آگ لگی ہے ابھی یہ کہنا مشکل ہے جانچ کے بعد یہ بات پتا چلے گی آخر کس وجہ سے آگ لگی ہے لیکن فیلال یہاں پر دیگمبر خارے کے باہر اور اس قیم میں افرا تفریقہ ماحول ہے یہاں پر جو اسٹھیتی ہے وہاں پر اب ریسکیو ٹیمیں پہنچی ہیں انڈی آریف کی ٹیم پہنچی ہے اور بچاؤ اور راہت کا کار یہاں پر جو دستر پر کیا جا رہا ہے اور جو بھی یہاں پر سامان جلائے اس کو ہٹائے جا رہا ہے جگہ کو ساب کیا جا رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پر سرکشہ بلوں کو بلالیا گیا ہے کہ کسی طرح سے یہاں پر بھگدڑ کی کوئی اسٹھیتی نہ ہو کسی طرح سے کوئی یہاں پر میس میں کچھ نقصان ہو سکتا تھا یہ تازہ ویجوالز آ رہی ہیں لیٹسٹ ویجوالز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آریف کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ جو ٹیم ہے یہ بھی وہاں پہنچ چکی ہے وانکے پہ جا کر جو گھٹنا گھٹی ہے اس کو سنگیان میں لے رہی ہے کئی سنت بھی ہیں دیکھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اپنی چیزوں کو وہاں سے بٹو رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں جو ملتا ہے اس پورے ایریا کو اب کلیر کیا جائے گا ایک اور ریاکشن آ رہا ہے آئی سنتے ہیں تو کس طرح کی حالات بنے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے آپ دے موقع پر سریش آواز مل رہی ہے تو اگر ممکن ہو تو کسی ادھیکاری سے بات کیجئے ملکن ہو ان سے پوچھیں کہ یہاں پر کس طرح کی کاریوائی کی جا رہی ہے اور کس طرح سے یہاں پر بچاؤ کا کاری کیا جا رہا ہے فیلال ہم درشکوں کو بتا دیں یہاں پر ایٹی ایس کی بی ٹی میں پہنچ گئی ہیں اور چاروں طرف سے پورے اکھانا چہتر کو پروٹیکٹیٹ کر دیا گیا ہے یہ پورا ایریا کورٹ کر لیا گیا ہے یہاں پر کسی باہری ویکتی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا ہے اور یہاں پر جو بچاؤ راہت کاری ہے وہ یہاں پر تیزی سے چل رہا ہے ابھی جو تصویریں ہمارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فیلال موقع پر بڑی ہی بارکی سے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے لگ بگ لیکن ابھی اس ٹینٹ پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ اندر اور سلنڈر تو موجود نہیں کیونکہ اگر اور سلنڈر ہوئے تو بلاسٹ ہو سکتے ہیں اس لئے اتحاد کے طور پر لوگوں کو دور بھی ہٹایا جا رہا ہے اور یہ تین تصویریں اس وقت آپ کے سامنے ہیں جب ایک طرف آگ پر کابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایک تصویر جو کیمرہ ون میں آپ دیکھ رہے ہیں جس وقت ٹینٹ میں بھیشن آگ لگی تھی اس وقت کی وہ تصویر تھی اور موقع پر ہمارے سیوگی موجود تھے جو یہاں کا کیس طرح کی حالات یہاں بنے ہوئے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے بتا رہے تھے پہلے یہ کہا گیا کہ سلنڈر میں بلاسٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی تھی لیکن ایک اور بات اب سامنے آ رہی ہے کہ جو سادھو سنت اپنے ٹینٹوں میں دیئے جلاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی آگ لگی ہو وہ موقع پر دیر سے پہنچی اور یہی وجہ ہے کہ سب کچھ جل کر خاک ہو گیا یہ نشی طور پر کافی دیر سے یہاں پر بتا جا رہا ہے سادھو سنتوں کی اور سے کہ یہاں پر جو ہے کافی دیر سے یہاں پر فائر برگیٹ کی ٹیم ہی پہنچی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر سوچنا جب دی گئی تو فائر برگیٹ کی ٹیمیں تیار نہیں تھی آج مکر سنکرانتی کا سنام تو نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سنگم میں کافی شہدالوں کی بھیڑ امڑی ہے کافی جو پرشاسنی کملہ تھا اور جو پولیس فورس تھی وہ یاتریوں کو منیج کرنے میں لگی ہوئی تھی اس وجہ سے بھی کچھ یہاں پر ویلم ہوا ہے ایمبولینس اور فائر برگیٹ کی ٹیموں کو یہاں پہنچنے میں اور تھوڑا دیر سے یہاں پر راہت بچاؤ کار آگ بجانے کا کام شروع ہو پایا جس کو لے کر یہاں پر لوگوں میں تھوڑی ناراضگی ضرور ہے سادو سنتوں میں ناراضگی ہے جب ہم نے لچمن گریجی سے بات کی تو انہوں نے کہا کافی دیر سے یہاں پہنچے اگر کچھ پہلے پہنچتے جبکہ ہم بتا دیں کہ میلے کو تیار ہونے کے پہلے کافی یہاں پر بیوستہ کی گئی تھی چالیس تھانے بنائے گئے ہیں اٹھاون چوکیاں ہیں چوالیس چیک پوست ہیں اس کے علاوہ کافی یہاں پر فائر برگیٹ ہی چیز تر ہی چیز تر ہی چیز تر باتتیس سو ہیکٹیر میں پورا بیلا چھت رہے 20 سیکٹر بنائے گئے ہیں اور کافی پانچ ہزار سے زیادہ کرید دس ہزار کے زیادہ یہاں پر شویر لگے ہیں ٹینٹ لگے ہیں تو ایسے میں کافی بڑا ایریا ہے چونکہ سبھی کچھ جو ہے یہ سنگم کی ریتی پر جو سارے ٹینٹ کھڑے ہوتے ہیں یہ کپڑے کے ہوتے ہیں اور اس میں آگ تیجی سے پکڑتی ہے تو یہ اگر چھوٹی سی بھی آگ ہوتی ہے تو ایک ساتھ ایک کے بگل میں ایک ٹینٹ لگے ہوتے ہیں تو آگ بھائیابہ روپ پکڑ سکتی ہے تو اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں کہ اگر جو ہے ان ٹینٹوں میں آگ لگتی ہے تو تیجی سے آگ فائلتی ہے اس لیے کافی ستک رہنے جرورت ہے اور ٹینٹوں میں شیوروں میں بھی آگ بجھانے کے تمام اکرن رکھے رہتے ہیں لیکن ایسی اس لیے آئی کیونکہ آگ کافی بھائیابہ تھی اس کی بھائیابہتہ زیادہ تھی تو جو سنسادہ ان کے پاس تھے اس سے فلال آگ نہیں بچھ بھائی جس کی وجہ سے فائل برگٹ کو بھلانا پڑا اور کافی یہاں پر نقصان ہوا اب موقع پر یہاں پر آدھکاری پہنچے ہیں اس کا جاہ جاہ لے رہے ہیں نیرکشن کر رہے ہیں ہم نے سنی لیٹس ریپورٹس وہاں پر پریاغ راج سے جہاں پر دیگمبر اکھاڑے کا یہ پورا شویر جل گیا ہے جل کر پوری طرح سے خاک ہو چکا ہے لیکن جہاں تک اب تک اپ ڈیٹ آئی ہے وہاں پر کئی جان کی لائیب چل دا تھا سریسے اس میں آپ کو پڑھ رہے ہیں ایسر کا رییکشن ہم پھر سے آپ کچھ سنانے کی کوشش کریں گے لیکن جہاں تک اب تک اپ ڈیٹ آئی ہے وہاں پر کسی کو چوٹ نہیں لگی ہے کسی کو جان کا نقصان نہیں لیکن ہاں پورا وہ شویر جل چکا ہے کہہ رہے ہیں دو باتیں سامنے آ رہی ہیں جو ابھی تک پرمانت نہیں ہوئی ہیں ایک کی سلنڈر کے پھٹنے سے وہاں پر آگ لگی دنگمبر اکھاڑے کے اس شویر میں دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکھن دیپ جلایا جاتا ہے سادو سنتوں دارہ اس کی وجہ سے ساید وہاں پر ٹینٹ کے کپڑے میں آگ پھیل گئی اور جس کی وجہ سے یہ آگ لگی ہے لیکن جو تصویریں ہم نے دیکھی وہ تصویریں ہم نے زیادہ تر اس رسوئی گھر سے دیکھی تھی اکھاڑے کے جہاں پر بھوجن بنتا ہے پرساد بنتا ہے اور وہیں سے زیادہ آگ لگتی ہوئی دیکھی اور یہ دیکھئے ایک اور جلا ہوا سلنڈر جس کے درش آئے ہیں آئے ہیں اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر اور بھی سلنڈر تھے جو پھٹے ہیں یا اور بھی سلنڈر وہاں ہیں جس کی وجہ سے اس پورے ایڑیا کو ابھی کارڈن آف کر دیا گیا ہے یہ سلنڈر آپ دیکھئے وہاں پر لگا ہوا ہے جہاں پر پبلک ٹوائلٹس ہیں یا جس شیویر میں جو رہنے والے ہیں ان کے یوز کے لیے جو ٹوائلٹس بنے ہیں وہ لگے ہیں اس کے بغل میں ٹھیک وہیں پر تو کیا یہ سٹوریج ایڑیا کہ وہاں پر لگے تھے سلنڈرز جس میں سے کسی ایک میں آگ لگی یہ سب اب جانچ کے بات پتہ لگے گا سب کہہ رہے ہیں وہاں پر کہ آگ بہت جلدی فیل گئی تیورگتی سے فیل گئی اور جب تک ریسپونس آیا دمکل کرمیوں کا تب تک پورا شیویر جل چکا تھا لیکن سیکیورٹی آفیشلز کا یہ کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کو خبر ملی اطلاع ملی اس کے ایک دو منٹ کے اندر وہاں پر سرکشا کرمی اور دمکل کرمی پہنچ گئے تھے اور آگ کو بچانے کی انہوں نے آگ کو کابو میں کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی ایک شد دالو تھے جنہوں نے کہا تھا ان کی گاڑی جل گئی تھی اور یہی وہ درشہ ہے بہت سینسیٹیو ٹائم ہے آج کا اسی پہ آس پاس کی ساری گاڑیاں مومنٹ کر دی گئیں جتنے بھی نیربائی فائر سٹیشن سے آدھر زون سے ان سے بھی گاڑیاں مومنٹ ہو گئیں اور جب یہاں پر فرسٹ ریسپونڈر کی طرح گاڑیاں آئیں تو دیکھا تو دو تین طرف آگ لگی ہوئی تھی ایک لیفٹ سائیڈ سے اور ایک فرنٹ سائیڈ سے تو کچھ گاڑیاں ادھر لگائے گی کچھ اس طرف لگائے گی کچھ اندر بھی ہوس وغیرہ گھسا کے اندر انسٹ کر کے اس کو بجھائے گیا پورا اس میں پورا کیونکہ سیلینڈرز کا پروبلم تھا کیونکہ لپی جی سیلینڈرز وغیرہ وہاں پر تھے تو ان کو بڑی سرکشتہ سے بغیر کسی نقصان کے اس کو وہاں سے ہٹائے گا تھنڈا کر کے اور کسی طرح کی نقصان نہیں ہونے دیا کوئی جنہانی نہیں ہوئی ہے کوئی جنہانی کوئی انجریز اس طرح کی نہیں ہے within time within proper response controlled ہوگا آگ لگنے کی کیا وجہ بتائی جارہی ہے آگ لگنے کا وجہ سپارک رہا ہوگا سیلینڈرز سے کوئی سپارک نکلا ہوگا کھانا وغیرہ شاید بن رہا ہوگا ایسے probability ہو سکتی ہے لیکن clarity ہم کہیں گے بعد میں دیکھنے کے بعد ہی but due to some spark اس طرح کا کچھ آپ کے مطابق آگ بوجھ گئی ہے آگے کی کیا پلاننگ ہوگی کیسے ریسٹور کیا جائے گا پھر سے ریسٹور پرشاشنی پارٹ وہ لوگ دیکھیں گے لیکن باقی سرکشہ کی درستی سے وہ سیف ہے کسی طرح کا کوئی دکھ کرتے ہیں کیونکہ جتنی بھی گاڑیاں ریسپانڈ ہوئی ہیں proper response ہوا ہے proper rescue اگرہ ساتھو سندوں کا کہنا ہے کہ 12 بجے آگ لگی کاریب ایک بجے جو یہاں پھائر برکیٹ پہنچی کچھ بھی لمب ہوگا تو خود دوسرے زون سے ترنت آ گیا ایسا نہیں آپ کا صاحب طور پر کہنا ہے کہ response بلکل time leak کیا گیا ہے اور کسی طرح کی دیری نہیں کی گئی ہے قریب آدھے گھنٹے میں آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور اس سمیں آگ پوری طرح سے بجھ گئی ہے اب جو اس کو restore کرنے کی بات ہے وہ پرشاسنک پکش ہے پرشاسن کے لوگ اس کو اس کی کاروائی کریں گے تو یہ سی او تھے اور یہاں پر وہ دوسرے جون سے یہاں پہنچے تھے اور آگ بجھانے میں انہوں نے کافی یہاں پر مدد کیا ایسا ان کا کہنا تھا اور یہاں پر اب حالات دیرے دیرے سامان ہو رہے ہیں اور یہاں پر فائر برگیٹ کی ٹیمیں میں وہ بھی جو ہے اپنے سامان سامان کو سمیٹ رہی ہیں کیونکہ آگ پر جی دس سوال دو رہے ہیں شاہی سنان سے ایک دن پہلے مکر سنکرانتی سے ایک دن پہلے درگٹنا گھٹی ہے کمب میں اس بار اترپدیش سرکار اور بھاتی سرکار بھارت سرکار جو ہے کیندر اور سٹیٹ میں دونوں نے کافی اس پر زور دیا ہے اور محنت کی ہے اور تین ہزار دو سو ہیکٹیر کے اوپر یہ جو کمب کنٹری بنا ہے چار مہینے میں کمب کے شدھالوں کے لیے کری بارہ کروڑ شدھالوں کے آنے کا آنمان ہے اگلے پچھپن دنوں میں موسیقی موسیقی